شیوپوری میں پلوٹ کے پیسے کے لیندن کے معاملے میں دشکرم کے آروپ کا معاملہ سامنے آیا ہے پیڑت ویقتی کا کہنا ہے کہ پلوٹ بیشنے پر اسے ایک لاکھ کا چیک دیا تھا لیکن وہ باؤنس ہو گیا جب انہوں نے راشی مانگی تو ان کے اوپر جھوٹا ریپ کا آروپ لگا دیا فلحال پریادی نے کوتوالی دھانے میں شکایت درش کرائی جس کے آدھار پر پولس نے جانش شروع کر دی ہے سورے کا نے میرے کلاب پیاؤے دن دیا ہے اس پی کے ہیں اس پی صاحب کے ہیں کہ ان پر چہتر قائمی کیا ہے ان دن میں نے ان کو ایک پلوٹ دیا تھا اجمیرسین راوت کو اجمیرسین راوت اس کو رکے ہوئے ہیں جو کہاں سے لایا ہے تو اس سے یہ بلیک میل دننے کرواتا ہے چڑھ تیس میں لیا ہے تو کمارو پر کے ادھار دی ہے کہ ان نے کیا راوت کیا ہے ہاروپ میرے اوپر جی لگایا کہ گینگ ریک پر آیا اس نے لیا ہے جی ماملہ پورا کیا ہے یہ ماملہ یہ ہے میں نے ان کو پلوٹ دیا پلوٹ کا ایگریمنٹ ہے میرے پاس اور جو رشتی کرائی ان کو یہ کہاں پھٹکی اس میں ایک چیک لگا ہوا تھا رشتی میں چیک باؤنس ہو گیا تو جنہا چیک کی مانکی میں نے کہاں یہ پیسہ دے یا اسٹریک لے یا ہمارے پیسے نہیں دوں گا پیرو کو دیکھ لوں گا پھٹکی دنے والا ہے تو یہ آروپ لگا دیا ہے کہ تو یہ کہ ایک لگا ہے ہمارے پچیس لاک روپے ہمارے پچیس لاک روپے ہمارے پچیس لاک روپے نہیں تو ساہے تیرے گرنے بلڈوز جا چلا با دھوں گا تو کان لگتا ہے میرے سے ہمارے پاس تھانا خوت والی پر شریمان پولی صدق شک مہودے کے مانتم سے ایک ادیواسی مہیلا کا ایک آویدن آیا تھا جس کی ہم نے جانچ کے لیے ہم اس کے جو اس نے آویدن میں جو پتہ بتایا تھا اس ستھان پر گئے جہاں پر وہ پستھت نہیں ملی پھر جو اس نے اپنے آویدن میں نمبر لکھا تھا اس کے جریعے ہم نے اس سے سمپر کرنا چاہا تو وہاں سے اس کے بھائی نے ہم سے بات کی اور اس نے بتائی کہ اکتہ مہیلا جو ہے وہ اپنے گھر ہشوگ نگر میں ہے اور تب سے ہم نے کئی بار اس سے سمپر کرنا چاہا پر ابھی تک وہ یہاں اپسٹھت نہیں ہوئی ہے اور وہ جب بھی یہاں اپسٹھت ہوگی تو ہم جانچ کر کے ایف آئیر کریں آروپی نے بھی ایس پیس آپ کو یابان دیا جس میں اس نے بتایا کہ یہ ہے ماملہ جمینی بواس سے جوڑا ہوئا ہے اکتہ آویدن کے سمبند میں ابھی تک مجھے کوئی جانکاری نہیں ہے اگر آویدن آتا ہے یہاں پر تو ہم اس کی اوچیت جانچ کر کے کاروائی کریں